بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میڈیئر سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم ایک اور امپورٹنٹ کونسپٹ کو ڈسکس کرنے والے ہیں جو کرنٹ کے ہی ریلیٹیڈ ہے ہم نے لازلکچے میں کرنٹ الیکٹرکل کرنٹ کے بارے میں پڑھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جب کرنٹ فلو کرتی ہے تو دو طرح کی ڈریکشن ہم نے ڈیفائن کی تھی کونونشنل کرنٹ اور الیکٹرونک کرنٹ کونونشنل کرنٹ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹھ لو فرام ہائی پوٹینشل ٹو لو پوٹینشل جبکہ الیکٹرونک کرنٹ فرام لو پوٹینشل ٹو ہائی پوٹینشل تو ہمیں ان دونوں میں کنفیوز کرنے والی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ایکچول میں کون فلو کرتا اور ہم اس کو کیوں نہیں ڈسکس کرتے ایکچول میں الیکٹرونک کرنٹ ہی فلو کرتی ہے لیکن اس کے ایکولینٹ اماؤنٹ میں پوزیٹیو چارج کو ہم تصور کرتے ہیں کہ وہ ہائی پوٹینشل سے لو پوٹینشل کی طرف موف کر رہی ہے اب یہاں پہ جو بات جاننے کی ہے بیٹے وہ یہ ہے کہ کرنٹ کیسے فلو کرتی ہے وہ ہمیں مدہ چل گیا تھا الیکٹرک فیلڈ الیکٹرک فیلڈ کون دیتا ہے وہ پوٹینشل کا ڈیفرنس اب پوٹینشل کے ڈیفرنس اور الیکٹرک فیلڈ کے درمیان میں ریلیشن میں آپ کو اچھے طریقے سے چیپٹر نمبر ٹویل میں پڑھا چکا ہوں جو پوٹینشل گریڈینٹ کا تھا جتنا زیادہ پوٹینشل ڈیفرنس دیں گے اتنی زیادہ الیکٹرک فیلڈ آئے گی اور جتنی زیادہ الیکٹرک فیلڈ ہوگی اتنی چارجز پر زیادہ فورس لگے گی وہ کرنٹ کو زیادہ فلو کروائے گی اب یہ الہیدہ ڈسکیشن ہے جی وہ کرنٹ پوزیٹیو چارجز کی ویسے فلو کرے گا یہ نیگٹیو ہم ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں اب سمجھ لیں کہ کرنٹ الیکٹرک فیلڈ کی اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور کرنٹ کا فلو تو اتنا زیادہ ہوتا جائے گا جتنی الیکٹرکل کرنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی اچھا الیکٹرک فیلڈ زیادہ ہوگی اور الیکٹرک فیلڈ اتنی زیادہ ہوگی اتنا پوٹینشل ڈیفرنس زیادہ ہوگا اب ذرا ایمیجن کیجئے اگر پوٹینشل ڈیفرنس زیرو ہو جائے بیٹری نہ لگی ہو یا لگی بھی ہو تو بیٹری کے دونوں ٹرمینلز سیم ہوں سیم پوٹینشل والے ہوں تو کیا الیکٹرک فیلڈ ہوگی ہرگز نہیں ہوگی جب الیکٹرک فیلڈ نہیں ہوگی تو الیکٹرک فورس نہیں لگے گی الیکٹرک فورس نہیں لگے گی تو چارج فلو نہیں کرے گا اب میں الیکٹرک فیلڈ والی بات کو درمیان میں سے سکپ کر کے پوٹینشل اور کرنٹ کا رلیشن بنانا چاہتا ہوں تو یہ ڈریکٹلی بنے گا پوٹینشل ڈیفرنس ہوگا تو کرنٹ فلو کرے گی پوٹینشل ڈیفرنس نہیں ہوگا تو کرنٹ فلو نہیں کرے گی اب یہ چیز درمیان میں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لئے الیکٹرک فیلڈ کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ پوٹینشل ڈیفرنس کیسے کرنٹ فلو کرواتا ہے تو آپ سے اگر کوئی یہ چیز پوچھے تو آپ بتائیے کہ پوٹینشل ڈیفرنس الیکٹرک فیلڈ جرنیٹ کرتا اور وہ الیکٹرک فیلڈ چارجز پر فورس لگاتی ہے اور چارجز پر لگنی والی فورس کی وجہ سے کرنٹ کی کرنٹ فلو ہو رہی ہوتی ہے تو ہم الیکٹرک فیلڈ والی بات کو درمیان میں اسے سکپ کر کے آج بات کریں گے ہم کہیں گے پوٹینشل ڈیفرنس زیادہ ہوگا تو کرنٹ زیادہ فلو کرے گی پوٹینشل ڈیفرنس کم ہوگا تو کرنٹ کم فلو کرے گی اور دوسری بات کہ میں یہاں پہ ایک کونونشنل کرنٹ کو ہی لے کے چلوں گا تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ٹو ورڈز دا انرڈی اچھے طریقے سے ہو سکے آپ کو پتا ہے بیٹے کہ پوٹینشل ڈیفرنس ایکچلی میں انرڈی ہی ہوتی ہے وہ انرڈی جو چارجز کے پاس موجود ہوتی ہے وہ پوٹینشل ڈیفرنس جنرینٹ کرتی ہے اب اگر ایک وائر میں سے کرنٹ کی فلو ہو رہی ہے تو کیا ہوگی کہ اس وائر کے اکراس جو پوٹینشل کا ڈیفرنس مینٹین ہونا تھا جن چارجز نے کرنا تھا جب وہ چارجز موو کر جائیں گے فرام ہائی پوٹینشل ٹو لو پوٹینشل تو ایکچلی میں وہ پوٹینشل انرڈی ڈیگریز ہو جائے گی یہ چیز آپ چیپٹر نمبر ٹویل میں اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں کہ پوزیٹیو سے نیگیٹیو کی طرف جب ایک پوزیٹیو چارج موو کرتا ہے تو پوٹینشل انرڈی ڈیگریز ہوتی ہے یعنی پوٹینشل ڈیگریز ہو جاتا ہے تو جب پوٹینشل ڈیگریز ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے الیکٹرک فیل ڈیگریز ہو جائے گی تو اگلے لحظے کم چارجز موو کریں گے پھر اور پوٹینشل ڈیگریز ہوگا تو پھر اور کم چارجز موو کریں گے ایسے جب جب سے جیسے چارجز موو کرتے رہتے ہیں تو دو پوائنٹس جن کے درمیان میں وہ چارجز موو کر رہے ہیں ان دو پوائنٹس کے درمیان میں پوٹنشل کا ڈیفرنس ڈیگریز ہوتا جائے گا اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ پوٹنشل ڈیفرنس ڈیرو ہو جاتا ہے تو کوئی کرنٹ اس وقت فلو نہیں کرتی تو ہم اس کرنٹ کو کانسٹنٹلی مینٹین کرنے کے لیے تاگہ پوٹنشل ڈیفرنس ڈیرو تک نہ پہنچے اور ہماری کرنٹ چلتی رہے جیسے کہ گھر میں ہم صبح سے شام تک بھی اپنے کام کرتے ہیں ہماری کرنٹ گھر میں چلتی رہتی ہے ریزن چونکہ وابڈا اس کے پوٹنشل ڈیفرنس کو مینٹین کر رہی ہے پوٹنشل ڈیفرنس کو مینٹین کرنے والی چیز کا نام سورس آف کرنٹ ہوتا ہے اب یہ لوجک میں آپ لوگ کے ساتھ انٹرینٹ کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کرنٹ کے فلو کی وجہ سے پوٹنشل ڈیفرنس فال کر جاتا ہے اور پوٹنشل ڈیفرنس فال کرے گا تو ایک وقت آئے گا پوٹنشل ڈیفرنس زیرو ہو جائے گا کرنٹ زیرو فلو کرے گے اس کرنٹ کو کانسٹن فلو کروانا ہے تو آپ نے پوٹنشل ڈیفرنس کو کانسٹن مینٹین کرنا ہے اگر آپ اپنے پوٹنشل ڈیفرنس کو کانسٹن مینٹین نہیں کریں گے تو ہماری کرنٹ زیرو ہو جائے گے اور کرنٹ کو کانسٹن مینٹین کرنے کے لیے جو ڈیوائیس یوز کی جائے گے اسے سورس آف کرنٹ کا نام دیں گے سورس آف کرنٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ کرنٹ فلو کرواتی ہے سورس آف کرنٹ کو سمجھئے کہ وہ potential difference کو maintain کرتی ہے اور potential difference نہیں کرنٹ کو فلو کروانا ہوتا ہے تو سورس آف کرنٹ کی یہ کہانی ہے سورس آف کرنٹ اب بیٹے میں اس کی جو definition لکھوں گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگی a device that is used to maintain the potential difference between two points دو points کے درمیان میں potential difference maintain کرنے والی device کا نام سورس آف کرنٹ اب اس کی دوسری definition پہ آجا potential difference خود کیا ہے potential difference خود ایک انرجی کا نام ہے اس کا مطلب ہے اگر potential difference دو پوائنٹ کے درمیان میں maintain کرنا ہے تو ایکچلی میں انرجی کو maintain کرنا ہوگا اور انرجی کو maintain کرنے کے لیے یہ سورس آف کرنٹ کیا کرتا ہے یہ کسی دوسری فارم آف انرجی کو electrical انرجی میں convert کرتا ہے یعنی یہ sun light کو convert کر سکتا ہے یہ heat کو کر سکتا ہے یہ chemical انرجی کو یا mechanical انرجی کو convert کر کے انرجی کی ایک قسم کو دوسری قسم میں convert کر کے یہ اپنے اس potential difference کو یعنی انرجی کو maintain کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ potential is nothing else it is انرجی پر unit charge potential انرجی پر unit charge اور اگر سورس آف کرنٹ نے potential کو maintain کرنا ہے تو انرجی کو ہی maintain کرنا اور انرجی کو maintain کرنا ہے تو اسے کسی اور form of انرجی کو electrical انرجی میں convert کرنا ہوگا تو source of currency دوسری definition یہ ہے 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 device that convert any other kind of energy into electrical energy کسی کسی بھی دوسری form of energy کو electrical energy میں convert کرنے والی device کا نام ہم source of trend رکھ دیتے ہیں اب ان چیزوں کی explanation ہم کس طریقے سے کرتے ہیں suppose کریں we have two points positive point and negative points یہ دو points تھے جن کے درمیان میں positive اور negative potential difference ان کو میں نے ایک wire کے ساتھ connect کر دیا تو current positive سے negative کی طرف flow کرنے لگ جائے جیسے charge چارج ایک جگہ پر موجود ہوں positive plate کی اوپر positive point کے اوپر تو جتنے positive charge زیادہ ہوں گے اترین ان کے پاس potential energy زیادہ ہوگی اس وجہ سے positive potential ہم high مانتے negative potential low مانتے لیکن جب positive charge positive point کو چھوڑ negative کی طرف جائے گا تو میں وہ اس plate کی potential energy کو decrease کر تو اس پر چلا جائے گا تو اس کے اوپر جا کے ایک negative کو cancel کر دے گا تو negative جتنے کم ہوں گے وہ potential بڑھے گا تو اس کا potential increase ہوگا تو net potential کا difference جو ہے وہ کم ہونا شروع جائے گا مثلا یہ بالکل ایسے بات ہے جیسے آپ نے دو ٹینک رکھیں ایک ٹینک میں water اس level کا ہے دوسرے ٹینک میں water اس level کا آپ نے دونوں ٹینک کو ایک pipe کے ساتھ جوڑ دیا تو اس کا water level نیچے آتا جائے گا اور اس water level اب ہوتا جائے گا تو آپ کہیں water level کے difference کم ہوتا جا رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ water levels برابر آ جائیں گے جب یہ water levels برابر آئیں گے تو کوئی water ادھر اور ادھر flow نہیں کرے گا یہ ہی حساب بیٹے current source کا ہوتا ہے یہ positive اور negative جب تک آپ apply کرتے ہیں potential difference رہتا ہے لیکن جیسے ہی wire connect کرتے ہیں تو وہ potential difference decrease کرنے لگ جاتا ہے کس وجہ سے current یعنی charge carrier flow ہونے لگے آہستہ potential difference zero ہو سکتا ہے جس کے ویسے current zero flow کرے گے تو یہ تمام points میں اس میں لکھ دیتا ہوں when current flow from positive terminal of battery to negative terminal then potential difference decreases reason پھر chapter number 12 آپ کو یاد کر ہوں جب بھی ایک charge positive سے negative move کرتا ہے تو اس charge کی potential energy decrease ہوتی ہے kinetic energy بڑھتی ہے اور جب potential energy decrease ہوتی ہے تو potential energy ہی charge کا potential ہوتا ہے اس کو potential decrease کرنے لگ گیا تو جتنے زیادہ charges positive سے negative آئیں گے اتنا ہی potential کا difference decrease ہو گا ایک وقت آئے گا کہ potential difference zero ہو جائے گا ٹھیک ہے after some time potential difference potential constant رہے گا potential constant رہے گا تو ایک steady current flow ہو گا ہم کہتے ہیں for steady current we should maintain the potential difference اور potential difference کیا ہے potential energy per unit charge یہ چیز ہم maintain کر جب potential energy per unit charge کو maintain کر نا ہے تو ہمیں کسی اور form of energy کو potential energy of the charge بنانا پڑے گا خواہ وہ chemical energy ہو light energy ہو mechanical energy ہو یا heat energy تو جو device کسی اور form of energy کو اس potential energy of the charge بناتی ہے ہم جس form of energy سے وہ بنا رہی ہے اسی کے ویس پر اس source کا نام رکھ دیتے ہیں یعنی there are some sources source of trend trend کے کچھ source ہمارے پاس ہے جس میں number one cell cell کے battery chemical energy کو electrical energy میں بدلتی یعنی وہ chemical energy سے potential energy of the charge بناتی ہے اور potential maintain ہو جاتا ہے اور constant current flow ہونے لگتی تو میں اس کے لئے کہتا ہوں it convert chemical energy to electrical energy chemical energy سے electrical energy بنا دوسرا source of current ہمارے پاس electric generator 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 کیا کرتا ہے یہ یہ کام کرتا ہے کہ charge کی potential energy میں اضافہ کرتا ہے لیکن یہ mechanical energy کو utilize کر کے charge کی potential energy میں بڑھا ہوا دیتا ہے it convert mechanical energy into electrical energy یہ mechanical energy سے electrical energy بناتا ہے اس کے بعد thermocouple یہ بھی source of current thermocouple thermo لفظ heat سے نکلا ہے یہ ایک ایسا source of current ہے جو heat energy سے electrical energy بناتا ہے it convert heat energy to electrical energy پھر بیٹے solar cell solar cell وہ light energy کو electrical energy میں convert کرتے ہیں میں نے بتایا کہ کان سب کا یہ ہے کہ charge کی potential energy میں اضافہ کر نا لیکن کسی energy کی coins different ہیں جہاں سے convert کرنی ہے تو اس واجہ سے source of current name different ہو جاتے convert light energy to electrical energy light energy electrical energy میں convert کر کے in electric potential energy میں convert کر کے وہ potential کو maintain کر دیتا ہے جس کی واجہ سے constant current flow ہونے لگتی ہے یہ تھی جی بیٹے خانی source of current take care